موسیقی موسیقی سفید چادر کی طرح دکھتا ہے آپ کو بتا دوں جنرل یہ بھیانک تھنڈ کے سامنے پیدا ہوتے ہیں لیکن اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں کہا جاتا ہے بچے اتنے کیوٹ ہوتے ہیں اتنے کیوٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے آپ کو جنگاہ حیرانی ہوگی یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کئی دنوں تو آپ آنکھیں بند ہی رکھتے ہیں کیا بات ہے چار مہینے کے بعد یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اکیلے باہر نکل جاتے ہیں یہ واقعی دکھنے میں بڑے گزب کے سندر ہوتے ہیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں بی بی چائنہ ایمین بی بی اولو کئی لوگ کو ان سے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ رات کے سمعے پہ انسانوں کی آنکھوں پر وار کرتے ہیں دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ریسرچ کا وشہ ہے لیکن ایک بات کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اولو کے جو بچے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں ایسے کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے دکھنے میں سب سے الگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں ان کے آنکھیں بہت بڑی ہوتی ہیں اور ان کا شریر چھوٹا ہوتا ہے آپ کو بتا دو ان کے بچے بہت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بہت اڑتے بھی ہیں اور یہ چھوٹے میں اتنے کیوٹ لگتے ہیں کہ کسی کو بھی من کر جائیں ان کو اپنے گھر پر رکھنے کا بائی دو بائی آپ کو یہ بھی بتا دوں ویس انڈیز کے کئی آئی لینڈز میں نیپالا چاہتا ہے وہاں پر آنس کے بچوں کو گوڈ لگ چام مانا جاتا ہے نمبر 3 اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بی بی پینگوین دوستو پینگوین خون بھی بہت ہی کیوٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ بی بی پینگوین کو دیکھیں گے نا تو سچ کہہ رہو آپ کا یار دل ان کے آ جائے گا جی ہاں آپ یہ دیکھیں بی 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 پینگوین کو کیا آپ نے کبھی اتنے کیوٹ پینگوین کو دیکھا تھا کہتے ہیں بی بی پینگوین بڑے ہی شرمیلی نیچر کے ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ اپنے پیرنٹ سے بہت ہی زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ کتنے سپر کیوٹ لگتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی پاس آنے سے ڈرتے نہیں ہیں ساتھ ہی آپ کو جان کے حیرانی ہوگی انہیں اڑنا بھی ماں ہی سکھاتی ہے ایکچلی بی بی پینگوین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں سے ہی ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی پینگوین کو سب کچھ ان کی ماں ہی سکھاتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں بی بی پینگوین کو دنیا کے کئی دیشوں میں لکھی چام بھی کہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی کیوٹنیس کو دیکھ کر کوئی بھی ان کو لکھی بڑھ ہی کہے گا نمبر فور میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک اور جانور کا بچہ مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں لیکن سب سے مجدار بات تو یہ ہے یہ بہت ہی سپر کیوٹ ہوتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہپو کی ماں اپنے بچے کو لے کر بہت ہی پروٹیکٹیو ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کئی بار میل ہپو اپنے بچوں پر ہی حملہ کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا آپ سمجھئے میل ہپو کئی بار اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور اپنے ہی بچے کو مار دیتے ہیں اسی وجہ سے ہی فی میل ہپو کو اپنے بچوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے کہتے تو یہ بھی ہیں کہ ہپو کے بچوں کو شروع میں پانی میں کسے تیرنا یہ بھی پتہ ہوتا ہے تب ہی تو یہ آرام سے پانی میں مستی کرتے ہیں جیسی یہ پیدا ہوتے ہیں کچھ دنوں میں یہ پانی میں مستی کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے نا آپ کو ان میں سے سب سے کیوٹ کون سا لگا ہے آپ کو سب سے اچھا جانور کون سا لگتا ہے کیا آپ نے کبھی کسی جانور کو پیٹ بنایا اپنے گھر پر ذرہ کومنٹ کر کے بتائیں اور ملی ایک اور سپر کیوٹ جانور سے ہے دوستو کیا آپ نے سلوٹ جانور کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے سلوٹ کے چھوٹے چھوٹے بچے دکھنے میں لگتے ہیں مجھے کئی لوگ کا ماننا ہے کہ ان کو کون پالتو بناتا ہوگا یہ بات سچ ہے کہ ہمارے دیش میں انسان سلوٹ کو پالتو نہیں بناتے آج بھی امریکہ سے کچھ اور بھی ساوٹ امریکن کنٹریز میں ان کو پالا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں اور دکھنے میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں لیکن کئی بار یہ گسے میں آ جاتے ہیں دراصل جب ان کو گسہ آتا ہے نا تب یہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں ادا وائز انہیں کوئی مطلب نہیں ہے یار اور یہ بنداز مست رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں کھوٹتے رہتے ہیں امریکہ سے ہی کئی بڑی بڑی ہنستیاں جو ہیں اس جانور کو پالتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سلوٹس کو پالنا ان کے جیون کا ایک بہت اچھے ایکسپیرینس ہے کہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہوتے ہوں یہ زیادہ کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں یہ اپنے کام سے کام کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ زیادہ سمائی شانت ہی رہتے ہیں لیکن جب انہیں کوئی ایسا چہرہ دیکھتا ہے جن کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو یہ اپنا آپا خو دیتے ہیں اور بڑے بڑے ناکھونز ہیں کسی کے اوپر بھی خطرناک طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں جو بھی ہو لیکن میں آپ کو بتا دوں ان کے بچے اور بہت ہی کیوٹ ہوتے ہیں کسی کا بھی من کر جائے ان کے سنگ کھیلنے کا اجھے فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی فوٹو بھیجی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانڈا کے بچے کو یہ کتنا کیوٹ ہے اس کو دیکھ کر کسی کو بھی پیار کرنے کا من کر جائے اس کو وہی پانڈا جو ہے وہ چین کی شان ہے آپ کو بتا دوں پانڈا دنیا کے سب سے کیوٹس چانوروں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کئی اقین نہیں کر سکتا یہ اتنے چھوٹے ہوں گے جی ہاں چوہوں کے سائز کے ہوتے ہیں ان کے بچے لیکن دوستوں سب سے دکھی کرنے والی بات یہ ہے کہ نب بے پرتیشت بچے بچ نہیں پاتے جی ہاں سروائیف کرتے ہیں صرف 10% اور وہ بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں دوستوں آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ پانڈا کے بچوں کو دنیا کا کیوٹسٹ بیبی کہا جاتا ہے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بچے شروع کے 10 مہینے تک اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ باہر نکلتے ہیں اتنے ہی نئی دوستوں پانڈا کے بچوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ایکٹیف ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں اُشلتے کودتے رہتے ہیں یہ جتنے کیوٹ ہے اتنے ہی نوٹی بھی ہوتے ہیں تب ہی تو چین کے لوگ بھائی اس کے بیچے پاگل ہیں نومور سیون دوستوں پانڈا کے بچے تو کیوٹ ہوتے ہی ہیں لیکن اب آپ دیکھئے پانڈا کا ایک اور ورزن جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا جی ہاں یہ ہے ریڈ پانڈا کہتے ہیں کہ جو بھی ان ایک بار دیکھ لیتا ہے نا وہ ان کا فان ہو جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بی بی ریڈ پانڈا کے بارے میں چانکاری یہاں پھرتیں گے کہا جاتا ہے کہ یہ پانڈا اپنے کلر کی وجہ سے سب کا دل چیٹ لیتا ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے کیوٹ ہوتے ہیں اتنے کیوٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو پانڈنے کے اچھا جگہ لیتا ہے لیکن چائنا میں یہ الاؤٹ نہیں ہے آپ دیکھیں یار یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں مطلب یار کچکو کچکو والی فیلنگ آرہی ان کو دیکھ کے نمبر ایٹ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں بی بی فاکس ہاں یہ بھی ہوتے ہیں بہت ہی کیوٹ کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کی کیوٹنس کو دیکھ کر ان کے فان ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو بی بی فاکس ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں کبھی آپ کو ایک بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے ان کے فورتی بھائی دیکھتے ہی بنتی ہیں جو ان کی سب سے بڑی طاقت ہے ساتھی دوستوں بتا دوں بچپن میں ان کا جیسا نیچر ہوتا ہے نا تو ایسے میں کسی کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کسی پر حملہ نہیں کرتے ویسے بھی آپ نہیں دھن میں رہتے ہیں آپ کو جن کا حیرانی ہوگی کہ سب سے در روس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس جانور کو پالتے ہیں جی ہاں کہا جاتا ہے کہ روس کے کئی گھروں میں اس کو پالا جاتا ہے آپ کو روس کے بہت سارے گھروں میں بی بی فاکس نظر آئیں گے یہاں کے لوگ بھی اس جانور کو گڑ لک چاہ مانتے ہیں ان کے ایسے کہنا ہے کہ اگر آپ اس جانور کو پیار کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونے والی ہے نومور نائن دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹائگر کے بچے یہ بھی بہت زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ سچائی ہے کہ ٹائگر کے بچے کئی دیش میں پالے چاہتے ہیں بریٹین میں تو کئی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کو چھپا کر اپنے پاس پالتے ہیں آپ کو دادو ان کی کہانی بھی سب سے الگ ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ اپنی ماں سے ساری ٹرک سیکھتے ہیں یہاں تک کہ کھانا کیسے کھانا ہے شکار کیسے کرنا ہے ٹائگر کی ماں ہی اپنے بچے کو ٹرین کرتی ہے ساتھی آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کئی بار جب ایک ساتھ یہ ساتھ ساتھ بچے کو جن دیتی ہے تو ایسے میں کھانے کا انتظام کرنا ایک بہت بڑی چنوٹی ہوتی ہے اور ایسے میں کئی بار بچے ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں دوستو آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہا ہے پلیز ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ٹھیک ہے ویڈیو کیسے لگ رہی یہ بھی بتائیے آئیے ملواتا ہوں ایک اور سپر کیوٹ بیبی سے نمبر چین اب میں آپ کو دکھاتا ہوں براؤن بیئر جی ہاں اس کی کہانی بھی بڑی نیرالی ہے جب آپ بیئر کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی تیز دیماغ کے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی شارک ہوتے ہیں ان کو بھئیہ ایک بار جو سمجھا دیا نا اس کام کو یہ پورا کر دیتے ہیں اور سب سے چھی بات جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے بہت ہی کھیلنے والے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیئر کے بچے کسی کے سنگ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں آپ خود ہی دیکھیں کہ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نمبر 11 اب میں آپ کو اینڈ میں دکھاتا ہوں بی بی ڈالفین جی ہاں دیکھئے کتنی کیوٹ لگتی ہے ان کو دیکھ کر واقعی میں کوئی بھی ان کا فان ہو جائے دوستو جب ڈالفین کے بچے پیدا ہوتے ہیں تب ہی سے یہ تیرنے لگ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے بھی بہت ہی شارپ مائنٹ کے ہوتے ہیں جی ہاں بہت ہی ٹرین ہوتے ہیں ڈالفین کے بچے بھی اپنی ماں سے ساری ٹرکس سیکھتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دو ان کے بچے بہت ہی پدماشی بھی کرتے ہیں یہ بہت ہی مستی کھول بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سامنے سے دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا تو ان میں سے دوستو آپ کو سب سے کیوٹ کون لگا پلیس کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اینڈ ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو نہ چھوٹے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تل دائیں با بائی ٹھیک کیر میری چان